اگر پی ٹی اے کا نام نے ندیش سے کر دیا ہے تو وہ ہم لے گئے اگر پی ٹی اے کا آپ کہتے ہیں جنڈا لے نانا گلت ہے تو وہ ہم کرے گے ابھی بھی پاک فوج کو مہترکس کے سلام ہے پار یہ جو ہماری پنجاب پولس جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں ہماری مائے بہنوں کی عزتیں اچھا رہی ہیں وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور یہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہم پڑھ جائے ہیں اب تو در ختم ہو گئے ہمیں بتمیز لوگ کے بیڈ لینڈ بھی جنمیں بہت زیادی ہیں تو ہمیں آج تک یہ نہیں سمجھائی کہ اوپر کون بیٹھا ہے جو پڑھے رہے ہیں جی میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں جو میرے لوگوں کے نئے صدر بنے ہیں پھر دوسرا حافظشان جو جنرلل سیکٹری آج کل ہو گئے ہیں وہ عوضے ماشاء اللہ ان کو مل گئے ہیں کہ اپارڈ ٹی مر کا نام ہو گیا پی سوامیشہ ورکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ پروسٹوریز دیکھ رہے ہیں میں بلال مورانے ہوں ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہیں خیزان محجیدین یہ نو مئے کے کیس میں تقریباً چار مہینے جیر کاٹ کیا ہے یہ جیر کے اندر جتنے بھی نو مئے کے کیس میں لوگ موجود تھے ان میں سب سے چھوٹا جو بچہ تھا وہ یہی تھا ان کی عمر انیس سال تھی انیس سال کی عمر میں انہوں نے چار مہینے جیر کاٹ لی ہے یہ چار مہینے ان پر کیسے گزرے ان کی فیملی پر کیسے گزرے آج ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم خیزان خیزان صاحب سب سے پہلے بہت شکریہ نو مئے کے حوالے سے آپ کس طرح انوارڈ ہوئے ہیں نو مئے کے حوالے سے ایسے کہ میرا ادھر سے آنا جانا ہے روز کا تو میں آنا جانا کرتا ہوں جیسے تو اس دن اور پر 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 میں ادھر سے ایک کرنی کی طرف میں جاتا ہوں اگر وہ سن دن میں ادھر سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک لوگوں کا کافی رشت ادھر تھا تو میں نے دیکھا میرے گھرگلوں کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ وہ کدھر ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ میں اس جگہ پر میں ہوں تو انہوں نے کہا چلو بیٹا آپ جلتی سے گھر آجیں کہ ان کے باہر بڑا مسئلہ بناوے تو میں گھر جا رہا تھا تو اب ادھر جو کال ہے وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ جیو فنسنگ یا عصرہ بھی ہو تو نو مہین کے چھے مینے بعد چھے مومبر کو مجھے ایک آل آتی ہے دو بجے کہ آپ کی آپ کا وہ آیا ہے پارسل تو میں پوچھتا ہوں کہ میرا پارسل کس جگہ ہے تو وہ اپتا تھے کہ آپ سمناباد کے رائشی ہیں آپ کا ادھر آئے حالانکہ میں ادھر رہتا نہیں ہوں ٹھیک ہے تو میں نے ان کو کہا میں ادھر نہیں رہتا میں گلبرک رہتا ہوں وہاں پارسل کیونکہ میرے والا صاحب پہلیر کا کام کرتے ہیں تو ان کا پارسل آتے رہتے ہیں بھائر کے ادھر سے تو میں نے یہ سمجھا جب وہ پیپسی فیکٹری کے پاس آئے میں نے اپنے والا صاحب کو فون کیا گیا اپنے پارسل میں ہوا ہے انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو ایسا بھی بات نہیں ہے پارسل میں ہوا ہے تو جب وہ آئے پیپسی فیکٹری کے پاس اور انہوں نے آگے سے میری جو وائسیں سنی جو بھی کیا اور مجھے گرس کے پاس سے گئے گلی سے انہوں نے اٹھایا اور میں جو پکڑا تو خیالیت انہوں نے بہت سے کہا کہ بھائی آپ کے اوپر بات پرچے ہیں تو میں نے کہا میں نے تو ایسے کبھی زندگی میں کئی کام نہیں کیا انہوں نے کہا صرف آپ کو پانچ منٹ جانا ہے اپنے مرسات اور آپ بیان دے کے واپس آزینا ہے آپ نے صرف بیان دینا ہے کیونکہ آپ کا مباری جو دور ہوا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلے جاتا کیونکہ میں نے کبھی زندگی میں بھی ایسا کام نہیں کیا اور الحمدللہ میرے بھار صاحب نے ایسی پر بھی شکیل ہے تو میں گیا ہوں ادھر دیکھا آگے سے ایک سب انسپیکٹر صاحب تھے وہ اٹھے ہیں اور مجھے کہتے کہ آپ نوہمہیں کچھ ادھر سے میں نے ان کو کہا کہ میں اپنے بھر تھا کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو کور کمانڈر تھے میں نے کہا میں ادھر سے میرا ڈیلی کا گزرنا ہے آپ میری جیو فنسین پہلے بھی دیکھ لیں اور آپ بھی دیکھ لیں میں ڈیلی گزرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں نے کہا ساں دیکھ لیں آپ پھر انہوں نے میرے پورا پیپر ایک تھا ان کے پاس نام شام سارا کو لکھا ہوا تھا حالانکہ وہ سلم میرے نام نہیں تھی میرے والی صاحب کے نام تھی تو مجھے حقیقتاً تاب پتہ لگا کہ یہ جیو فنسین گیا ہوتی ہے تو مجھے لے کے کہ اب کھل اس کے سامنے بٹھایا اور انہوں نے سارا انٹرویو دیا پوچھا آپ کہاں سے آئے اور کیوں آئے پھر میں نے گروپ دیکھے تو اگر گروپ میں پی ٹی اے کا نام دیکھا انہوں نے تو انہوں نے کا چاپ بڑے دہشے گھر گیا تو اگر پی ٹی اے کا نام انہوں نے دہشے گھر دیا تو وہ ہم لے گے اگر پی ٹی اے کا آپ کہتے ہیں جنڈا لے نانا غلط ہے تو وہ ہم کریں گے تو ان کے پاس ہم گے اور انہوں نے ہمیں کیا آدھ کریاں لگا دوں گے کہ میں پتہ نہیں بہت بڑا دہشے کروں اور جب انہوں نے میری راستے میں جا رہا تھا ہمیں تصویریں کھینچ کے آگے لکھا ہوا تھا ٹارگٹ نمبر یہ ہے کہ جیسے کوئی یہ بڑا دہشے کرنی ہوتا کہ اس کو ہم نے پکڑ لیا بس یہ کر لیا اور مجھے پکڑنے کے لیے تقریباً پانچ ڈالے اور سو پولیس ہو لیا لگ تو ایسی رات ہے جو انہوں نے کیا تو اتنی پر روز آیا کرنا اور اتنا کرنا نو مائی کو پتہ نہیں انہوں نے کیا بنا دیا کہ نو پاک فوج ہماری ہے ہم کہتے ہیں ابھی بھی پاک فوج کو مہترس کے سلاحاں ہیں پانچ یہ جو ہماری پنجاب پولیس جو لوگوں کے ساتھ ظلم کا رہی ہے ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں چھا رہی ہیں اب مجھے پکڑنے کے بعد میرے والد شاہر کو ایک خورا دیا کہ آپ میں اس تھانے سے بات کرنوں اس طرح اس طرح میرے والد شاہر کہتے ہیں جی ایتا ہے آپ کے کیا کام ہے وہ کہتے ہیں آپ نے نو مائی کیسے سے پرچا تو انہوں نے کہا میرے بیٹا ابھی پکڑا گیا وہ اسی جیو فینشن میں پکڑا گیا تو وہ آپ کے لئے ہو کہتے ہیں نہیں آپ آئے ہیں مہرے پاس تو پولیس کی اچھا سیم جو تھی وہ ابھی کے نام پہ تھی آپ کے موبائل میں تھی آپ وہاں سے خوزہ رہے ہیں آپ کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد پہ اسی سیم کے اسی مقدمے کو پر آپ کے ابو کو بھی پکڑا گیا پولیس کی اتنی رفلت دیکھیں آپ وہ خان سب کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور یہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں انپار جاری لاتے ہیں کہ مجھے پکڑنے کے بعد آپ ایک بندے کو پکڑ رہے ہیں اور میں مان رہا ہوں کہ یہ سیم میرے والد صاحب کا نام ہے آئی ڈی کا رنک نام کی تو آپ مجھے پکڑ لیا تو اس کے بعد آپ میرے والد صاحب کو پکڑ رہے ہیں تو کتنی جہادت ہے اور سیمن ایڈی اے آپ ایسے لگا رہے ہیں لوگوں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ اب میری عمر میں میں نے جیل رہ لیا ہے تو میں تو ساری زندگی نہیں سوچوں گا کہ کچھ کرنے کی ہے میں تو کہوں گا ٹھیک ہے جیل آئے جو دیکھنے تھی وہ انہیں بکھا دی اب تو در ختم ہو گیا کیونکہ میں فرسٹران جیل گیا جیل کا دروازہ انٹر ہوا پولیس والے اتنے بطنی سے نازل بہر طریقے سے ہمارے چیکنگ ہی انہوں نے ٹھیک ہے ہم کبھی سوچ میں نہیں سکتے تھے کہ ہمارے چیز یہ بھی ہوگا آپ کوٹ لکھ پت میں نہیں ہے پہلے پندرہ دن ہم کیمپ جن میں رہے تھے اور ہمیں جب عدالت ایٹی سی پیش کیا گیا تو موں پہ کپڑے بان ڈال کی پیش کیا گیا کہ جیسے ہم بہت خطرناک دہشہ گرد ہوتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ہمیں ان کو پکڑا یہ کبھی زندگی میں دوبارہ پکڑی نہیں جائیں گے تو ہمیں ان کو پکڑ کے لے کے آتے ہیں تو ہمیں یہاں سے پیش کیا گیا پھر کیمپ جیل میں پیجا گیا کیمپ جیل کے جو پولیس والے تھے وہ اتنے عجیب سے لوگ تھے اتنے بتمیز لوگ تھے کہ بیڈ لینڈویز ان میں بہت زیادہ تھی مائے بہن کی گالیاں وہ ایسے نکال دے جیسے پتہ نہیں کیا فری ان کو نکھیں تو میں تو بڑا پرشان ہوا دیکھ دوں کیسا لگا یہ پاکستان کا نظام میں انصاف انصاف تو کوئی نہیں نظر آیا اس پاکستان کے میں اس میں یہ نظر آیا کہ ادھر آپ جس کی لیٹی اس کی بہت اس کی بہت ادھر کچھ بھی نہیں ہے حق اور سچ کے زیادہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے آپ کھڑے آئیں گے تو آپ کو یا مار گیا جائے گا یا آپ کو کھالیے جائے گا جیل کے اندر جو آپ کے ساتھ باقی اور بھی لوگ تھے پی ٹی آئی جیل وہ کس طرح کے لوگ تھے غریب تھے امیر تھے جیل میں ساتھ جب میں حوالات میں پکڑا گیا تو میرے ساتھ ایک بابا جی تھے وہ مدرسے میں صدقے کے کام کرتے بکرے رکھتے ہیں تو وہ بکرے لینے گئے اب انہوں نے بھی کال کی تو کیا وہ دشتر تو نہیں ہے وہ تو اپنا بکڑا اپنی روزی رو ٹی لیں نکلیں گیا یعنی کوئی سیری ہے جس دس پر میں نے پونک کیا جی وہ سارے اٹھائے گئے اب ایک دیکھیں آپ ڈلی بھی کوئی وہ تو بچارہ اپنے روزی رو ٹی لیں نکلیں گیا پچی سے زیادہ بچارے کی سالیں گیا اس کی ماں بہنیں بیوی بچاری دو بچے مجھے دیکھ کر چلے ساتھا مجھے رونا آتا ہے جب میں ان کو دوسرے طرف سے دیکھتا تھا کہ وہ بچاری اتنی ایجٹ اور وہ اپنے بیٹے کو ملنے آرہی ہے تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ کیسا انصاف اور کیسا اوپر سے ہم اپنی ادلیہ پر توقع کرتے ہیں کہ ہم انصاف ملنے گا تو وہ بھی آگے سے یہ ہی کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے پریشر ہے تو ہمیں آج تک یہ نہیں سمجھائی کہ اوپر کون بیٹا ہے جو پریشر دے گئے ہیں میں نے چنانس کوئٹیں آپ یوڈیشنی سے ججز سے پوچھ رہے ہیں کہ اوپر کون بیٹا ہے ہمیں کبھی ان تفیقی نہیں بھی پیش کرنے کی ابھی زندگی میں میں نے آج تک میری پاکستان تحریکی انصاف کی طرف سے آپ کو کیا سہولیت فراہم کی گئے فرسٹ و فرسٹ تو ہمیں ایک بکلہ ملے جو فرسٹان جب ہم ایٹیسی پیش ہوئے تو انہوں نے یہی بات کی کہ آپ نے کوئی وکیل نہیں کروانا ہم آکے وکیل ہیں امنان خان نے ہمیں اپوائیٹمنٹ کیا کہ ہم آپ کی زمانتے پرائل جو بھی ہوگا ہم آپ کا فیس کریں گے آپ کی کوئی پرائل جو ملک پرویس اس کے ساتھ وہ کون ہوئی ملک پرویس کے ساتھ ایک مانی ابلوک مہنم تھی یہ دونوں وکیل ایسے تھے کہ ایک سمان شاہ صاحب یہ تھے وہ بھی تھے پر ان پر ہمیں تھوڑا سا راوز ہوتے ہیں وہ بھی انصاف راہ صورت کی تھے پر ہمیں جو صحیح باتیں اور جو ہمارے گھر والوں کو گایڈ کرنے ہیں اور کچھ گھر والوں کے ساتھ باتیں تو انہوں نے جو بتایا اس راہ گھر والے چلے اور لیکن آپ مجھے پکڑنے کی کس نے بتایا؟ سرمان شہر نے ملک پرویس نے اور مانی ابلوکش نے اچھا انہوں نے اچھے طریقے سے کریا اچھے طریقے سے میرے والدان نے تو بیٹ کیا میرے والدان حالا تک کہ مجھے چھڑوانے کے لئے انہوں نے دو لاکھ پولیس والے کو بھی دیا جو ادھر کا افسر جو ہمارا آئیو تھا اس کو دو لاکھ پولیس بھی دیا کہ میرے بچے کو آپ چھوڑ دیں میرا بچہ بیٹ ہوں میرے والد صاحب آج بھی بری رست دے گیا ان کی کی طریقے پیشی ہے ان بچاروں پر کیا تصور ہے اچھا تو والد صاحب پیشی پہ جا رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ بیٹ پہ ہیں جی میں بیٹ ہوں تو آپ پیشی پہ جاتے ہیں؟ نہیں ہمارا چلان ہی نہیں پیش ہوا تو ہم نے ان سے بڑی پوشش کی کہ ہمارا چلان پیش کریں میں تو ابھی بھی کہتا ہمارا چلان پیش کریں ہم مجھ لی نہ تو ہمیں سزائیں دیں یہ بیچ میں لٹکانے کا بھی فائدہ نہیں ہے ہمارے ساتھ اتنے بچارے غریب لوگ تھے میں جب باہر آیا تو میں نے دیکھا میں ایٹی سی گیا ادھر کافی لوگوں کی وائی فائی نہیں تھی ان کے بچے ہروں میں تھے وہ بچارے انہوں نے اپنے پھٹے کفرے کرنے میں تھے وقیلوں کو رکوشت ہوا کہ میں بابا کو رکھا escape مجھے بڑے لوگوں پر ایسا ترس آیا جو ایک ایسے بھی لوگ تھے کہ وہ بندہ اکیلہ ہی دھاگ گر میں کمانے والا تو اس کی وائف نے بچاری میں دکان چلائی اب وہ وائف ہے وہ کتنی دیر چلائے گی پانچ پندرہ دن بیس دن مہینہ انہوں نے چلائی ہوئی وہ بند ہوگی اب وہ بچاری جا تو نہیں سکتی کہ ان سے کام لے کے آئے یہ کرے اب وہ کدھر کام کرنے بھی جاتی تھی میں نہیں ان سے بات ہوئی تو وہ یہی کہتی تھی کہ میں کدھر کام کرنے جاتی ہوں اگر میں جمعہ کو چھوٹی کرنے گی کیونکہ جمعہ کو ملابا تو چلائی کوڑک کرنے تو میں جمعہ کو چھوٹی کرتے ہوں تو وہ یہ کہتی ہے کہ یا آپ میڈم کام کر لے یا آپ نے جیل کے چکر لگا لیے چھوٹے ہمیں ایسے نہیں سمجھ جاتی اور وہ بھی ان کو بھی پندرہ سے بیس دن آرپے تھی پندرہ سے بیس دن آرپے میں گھرگا سرکس کیسے چلتا ہے بیل کیسے آتے ہیں وہ مجھے ان کا گل دیکھا تو بیس دن آرپے ان کا گل ہے انہوں نے 15000 رپیہ خطوری کی طرح تھا شہر اس کا جیل میں ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو 20000 رپیہ بجلی کا بل 7000 رپیہ گیس کا بل میں نے دکھا اور وہ تھے رینڈ پر تو رینڈ آپ کے سامنے آج کل کیا تو بچاروں نے کیسے گزائے گزاری اپنی زندگی اور کوئی ایک بندہ مائسل ایسے بھی تھے سجاد صاحب کہ وہ روتے رہے کہ میرے کوئی قصوم نہیں ہے میرا تو ہی قصوم نہیں ہے وہ ڈرائیور کے بچائے ہماری پولچھ نے اتنی تفسیر نہیں کی کہ یہ بندہ کون ہے کون نہیں ہے اس بچاروں کا جو بیٹا تھا وہ جیل میں پیدا ہو بطلب وہ خراب جیل میں دیکھ Sudan اور بائز خور پاسو پاساس اہم کی marque PA اور ان کی بائز کے ساتھ گیا بھی ک強ی نہیں اور ملاققات یقبائیARE جدید میں ان کا بیٹا ہوتا ہوا اور تین دن بعد ان کی ملاقات تھی اور کبائی Nagi persistent تھین دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا اور تین دن کے بعد وہ ملاقاتے تھے تو آپ دیکھیں کیسا ظلم کی ہے نو میں ہمیں نہیں سمجھ جاتی کہ یہ کیا نو میں بنا کر دیا آج جو مالی سمبلیوں میں کہا جاتا ہے کہ نو میں یہ خانے ایپی ایس کرنے والے یہاں تک لوگ بکڑے گئے لئے بچارے فورد ہیں اپنے بات در مکچے کے ڈاکوری بکڑے جا رہے ہیں لوگ بچارے ہیں ہمیں دوکھی ہوتا ہے کہ نو میں انہوں نے دہشکل بنا رہی ہیں میں کہاں سے دہشکل لگتا ہوں مجھے یہ بتایا جائے آپ کے ساتھ میرے خیر ہے کام از کام کوئی ہزاروں کی تداز میں لوگ ہیں بلکل ہزاروں کی تداز میں سب پہ سیمین ایٹی رکھی ہیں سب پہ سیمین ایٹی رکھی ہیں یعنی پاکستان میں دہشکل بہت زیادہ ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا اس کا مطلب ہے ابھی کوئی بڑا فریشر ہو گیا ہونا تو چاہیئے لیپ ہو رہا ہے اللہ تعالی ہے اس ملک کو رحم کرمائے جس طرح آپ مجھے باتیں سنا رہے ہیں کہ ایک قرائے کا مکان ہے بیوی کماتی ہے بے شمار اس طرح کے اور لوگ بھی ہوں گے ظاہری بات ہے کہ چار مہینے چھ مہینے نو مہینے جیل پر اثار ہوتا ہے یہ تو دس ماتہ ہوتا ہے تو ایک اکسار بھی لوگوں نے اندر گزارا ہے تو بے شمار لوگوں کے نقصان آتا ہوئے ہیں مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے آنے کے پہلے ایک دوست کا فون آیا تھا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اپنا کاروبار کرتا تھا میرے پاس جتنی بھی راز تھی میں کمانے والا تھا باقی بہن بھائی چھوٹے تھے والدان مزور گیا تو وہ جیل میں چلا گیا تو جیل میں جانے کے بعد وہ کہتا ہے جتنی میری راز تھی یعنی کہ پیچھے بھی میں نے پھوڑے بھول پیسے جوڑے تھی وہ سارے کو کھانتے رہے ہیں اب اس کے بعد کہتا ہے میرا نو ڈاک روے گا نقصان ہے جب تکر عمران خان باہر نہیں آئے گا جب تکر یہ پارٹی کچھ نہیں ہے یہ پارٹی اب اس ٹائم جو بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کھا لیا میں نے کھا لیا دوسروں نے کھا لیا یہ صاحب اس ٹائم نونلک بلا بنا ہوئی ہے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھاؤ دونوں کا مو بند کرو بات کھتے آم لگاتا ہے لگاتا ہے یہ ان کا بیان ہے اور اس ٹائم بھی ہماری پارٹی میں کچھ ایسے مخالف بیٹھے ہوئے ہیں اب میرے ساتھ مجھے کل ایک لڑکے کا خون آتا ہے کیم جیل سے کہ یار بھائی آپ کا خیال چاہ رہا ہے میں نکٹ ہی ہے میں پندرہ دن رہا تھا تو وہ بچارہ اتنا کہتا ہے کہ یار آپ کے پاس اللہ کے نام پر تو کانسر پیانا تو مجھے وہ ہی آپ دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے حالات فننچلی تنے خراب ہوئے ہیں کہ میرے خیال سے وہ اتنے کی زیادہ میپ ہیں میرے سے بھی بہت زیادہ میں تو میٹر کلاس ہوں وہ تو ایک امیر کلاس ہوں اور وہ بھی بیگ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں جیل میں آپ نے لے تو میں خیال سے ہفتے کا آپ کو درس از آپ کے جو آپ نے پلس ولو کر دینا ہے تو تب آپ کی جان چھوٹے گی اس کے بینا آپ کی کبھی وہ چیکنگیں ہیں کبھی آپ کا اتوار صبح صبح اٹھا دیں گے کبھی کہیں گے دعا کریں کبھی کچھ کہیں گے ہفتے کا دس ہزار پیار نہیں دیتے تو سمجھے آپ ان کے لیے ایسے کچھ چونٹ ہی ہیں کسی ٹیم بھی آپ کو دبا دیں یہ حساب ہے وہ کہیں گے باہر کی صفائی کریں آپ حالانکہ ہمارے پیلے جیشن کیا پیٹی ہے ہم جیل میںٹر ہوئے انہوں نے کہا اگر آپ آپ سے کوئی بھی پوچھیں تو آپ نے یہ کہنا ہے پیٹی ہے آپ کا کیس کیا ہے پیٹی ہے آپ کا جرم کیا ہے پیٹی ہے اگر ہم یہ نہیں کہیں گے تو وہ آپ کو مڑیں گے تو جیل میں کہنا یہ جو رہا ہے کچھ روٹی کچھ روٹی کافی موٹی روٹی جو کچھ آپ سے کھائی نہیں جاتی جو ہم کوڑے میں استعمال کرتے ہیں یا ہم کوئی جانورا کو کھلاتے ہیں وہ ایسی روٹی تھی اور وہ روٹی آپ دو منٹر کھیں گے تو اکردی نہیں ایسی روٹی تھی شالن کچھا شمیل آل سیاں چاہ جیسے پھانی پیدیا تو فارس ٹرین دیکھا تھا تو بہت پرشوان ہوتا جیل جیل نام چھنا تھا جیل جیل میں جب کیمپ جیل کے بائل سے گودھاتا تھا تو میں دیکھتا تھا یہ لوگ کون ہیں جو بچارے آئے ہو جاتے ہیں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بچارے ملاقات سکتے ہیں جیلگا ہو گیا اب حلام دلیلہ اور کیمپ جیل کا دونوں کا تجربہ ہو گیا لوگوں کی دیکھیں میں آنکا بھی سیشن پور میں نہیں گیا مجھے انہوں نے ایٹی سی دکھا میں تم ایپ پہودھوں سے گذرنا تھا تو میں یہ سوچ تھا بالکل خلیان کی دیکھیں پر اندر سے جھا کے بکشی خانا بھی دے دی어가 سارا بھی دے دیگیں پڑھٹھنے نہیں دیکھے در جائج نہیں دیکھا جہو کبھی زندگی میں زندگی پسند tutaj اور ہمیں انہوں نے مشکلات Them کافیہ ایک ایک چکی میں دل Southeast ہے ہم پھراہ اندھیا جا کے پھانتنے سوچے تھے تک تک اگر بارش آگیت تو آپ پوری راز بھی اٹھے نہیں جائے ادھر بھی یہی ہے کہ واشوم آپ نے بھی ادھر ہی کھانا ہے کھانا بھی ادھر ہی کھانا ہے برطن بھی علاقہ واشوم بھی وہ ٹوٹی سے دونے آگے آپ یہ دیکھیں کہ جیلوں کے نظام کتنے ہیں ادھر بھائی آپ نے انیس بیس سال کے عمل میں جو کچھ مجھے بتایا یا جو کچھ دیکھتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور بیان کی نہیں جاتی لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب انہوں کو اپنے امان پر رکھیں تو آپ آخر پہلے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں میری پرسو اس بندے کے ساتھ ملکا کہا ہمیں ایک جگہ بلایا گیا سیڈیف کے لیے وہ بندہ اتنا میں نے اس کو دیکھا کہ بچارہ پھٹے کپڑے پہنے گیا ان کی بیغام ایڈ پہ میں نے دیکھا بچارہ ایڈ پہ اندر پہ تو انہوں نے ایڈ پہ پھٹے کپڑے پہنے گیا تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں آپ تو اسٹرم جو بھی ہوتے ملیں آپ کو تو اگر آپ کو ملانہ خان نے کی نامزد کی ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اور پارٹی کی ساری ترکنزیم سے جو لاہور کی اکی اپی کے ایکی جو نیشنل اسمبلی جو ہماری اسٹرم بیٹی ہے اور جو اپوزیشن ہماری اسٹرم فل مضبوط ہے تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب ملیں میرے بھی تھوڑا تھوڑا بھی آپ اپنی جیمیر سے ڈالیں آپ کی جیمیر سے کچھ جائے گا اور انگلوں کی زندگی باتیں اس وقت جو پاکستان کی موجودہ کی عادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی ان سے صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو پھر بگانے اپنا لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے اتنے زیادہ کارکن جیلوں میں رہ کے آئے ہیں اگر آج مشکل کی اس گھڑی میں آپ لوگوں نے ان کا ساتھ نہ دیا تو پھر یہ لوگ آپ سے ناراض بھی ہوں گے آپ کے خلاف بھی ہوں گے اور آپ کو ہو سکتا چھوڑ بھی جائیں یہ آپ کا قیمتی اساسہ ہے اس کو بچا کے رکھیں سنبھال کے رکھیں انشاءاللہ فیوچر میں کام آئے گا بہت شکریہ